اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کاج اوورلاگ پیکوکڑائیس لائی اور ان کی مشینوں کے مطلع کے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو یہ آج کی ویڈیو ہمیں یہ پیش لگائیں گے اور اس کو یہ موتیوں والا پیش ہے اور اس کے نیچے والا جو یہ کپڑا ہے یہ بھی ٹیشو کا ہے جی تو یہ والا پیش لگانے لگاتے وقت ہمیں جو پریشانی آتی ہے جو مشکل آتی ہے اگر تو ہم اس کو کابیہ کے ساتھ پہلے اس کی کٹنگ کر لیں اس ٹیشو کی جو کہ گلے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ ریڈی کے ساتھ اس کے اوپر ہاشیہ لگاتے ہیں آرڈ لائن والا تو وہ اچھے سے نہیں لگ پاتا جی اگر ہم اس کو ایسے ہی ہاشیہ لگا دیں تو پھر جب ہم کابیہ کے ساتھ اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو کابیہ ہے وہ نیچے والا ٹیشو کو بھی جلا دیتا ہے جی تو اس طرح کے پیش کو آپ نے کیسے اس کے اوپر پیج لگانا ہے یہ والا گلا جو موتیوں والا گلا ہے جی اس کو آپ نے کیسے اس پیش کے اوپر لگانا ہے جو کہ آپ کا پیش نیچے والا بھی کابیہ سے جل جاتا ہو اور اگر آپ اوپر والے کو پہلے ہی کابیہ کر لیں تو یہ اچھے سے پھر لگ نہیں پائے گا جی جو اس کے کنارے ہیں وہ فولڈ ہوں گے جی اس طرح سے جب ہم لگاتے ہیں تو یہ والا جو پیچ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں اور جو ہمارا ادھر ہاشیہ ہم لگاتے ہیں ٹوپوائنڈ زگزگ کے ساتھ تو وہ اچھے سے لگ جاتا ہے جی تو اب یہ چلتے ہیں مشین کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے جو کہ آپ کا نیچے والا پیس بھی نہ جلے اور آپ اس کو ہاشیہ بھی اچھے سے لگا سکیں جی تو ابھی چلتے ہیں مشین کے پاس اور کرتے ہیں کام شروع کام شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں تو یہ والا کام آپ کسی بھی مشین کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سادہ سلائی والی مشین ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہ پیج لگا سکتے ہیں اور انشاءاللہ سادہ مشین کے ساتھ پیج لگانے کا طریقہ بہت جلد بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا جی اس کو آپ جنوم مشین کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں زگزگ والی کوئی بھی مشین ہو اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ مشین جو ہوتی ہے اس پیج کو لگانے کے لیے وہ گوڑے والی مشین ہوتی ہے جس کو پکی کڑائی والی مشین بھی بولتے ہیں گوڑے والی مشین بولتے ہیں جی تو آج تو جی آگے ہم مشین کے پاس تو پہلے ہم اس کو سنگل سلائی کے ساتھ گوڑا نہیں لگانا آپ نے جی بلکل سنگل سلائی کے ساتھ اس کو کچھا کریں گے جی کچھا کرنے کے بعد پھر اس کو کاویا لگائیں گے اور کاویا لگانے کے بعد پھر ہم اس کو آٹلین لگائیں گے جی تو اس طرح لگانے سے یہ والا جو پیش ہے یہ بہت ہی نیٹ اور اچھا لگتا ہے جی تو ابھی میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں موسیقی 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 تو دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے کچھا کن لینا ہے اس کو اتنا اتنا آپ کا یہ جو ٹنکا ہے کچھے کا یہ مریڈری پیچ کی اس سے دور رکھنا ہے جو کہ ہم اس کو کعویہ اچھے سے آسانی سے کر پائیں جی جو کہ ہمارا کعویہ اس کو ہم کعویہ کریں گے تو یہ جو نیچے والا ہمارا پیسہ یہ جلے گا نہیں یہ کعویہ سے دور رہے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس کو کعویہ کر لیں گے تو ابھی میں اس کو کعویہ کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو ٹو پوائنٹ کے ساتھ زگزیک کا جو زگزیک کا ہاشیہ لگا دیں گے جی وہ ہاشیہ انشاءالل میں اس مشین کے اوپر بھی آپ کو لگا کر دکھاؤں گا اور انشاءاللہ جنوم بیاسیسوں کے اوپر بھی لگا کر دکھاؤں گا جنوم کا کوئی بھی مادل ہو آپ کے پاس اس کی سیٹنگ تمام کی سیٹنگ ایک جیسی ہوتی ہے جی تو اس کو بھی آپ نے اس کی جو زگزیک والا ڈوزائن ہوتا ہے جی اس کو اپنے ٹو پوائنٹ کے اوپر کر کے لگانا ہے جی تو ابھی میں آپ کو لگا کر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ نے وہ کیسے لگانا ہے جی موسیقی 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 اپنے تھوڑا سا پریشر دینا ہے اس کو ایسے اوپر اٹھانا ہے تھوڑا سا تو آپ نے مشین چلا دینی ہے اس طرح سے آپ کی مشین چل جائے گی تو یہ ابھی میں آپ کو اس کے اوپر اس کا جو حاشیہ ہے وہ لگا کر دکھاتا ہوں جی دیکھیں یہ باہر والا حاشیہ ہم نے وہ پاپ مشین کے اوپر لگایا تھا گوڑے والی مشین کے اوپر اور جو اس کے اندر اندر والا حاشیہ ہے وہ ہم اس مشین کے ساتھ لگائیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ الحمدللہ الحمدللہ پیاج ہمارا لگ گیا ہے جی اور اس طرح سے انشاءاللہ کبھی جو سادہ سلائی والی مشین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ والا پیاج لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کا جو حاشیہ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کیسے لگانا ہے بہت ہی نیٹ لگے گا اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ویڈیو بناوں گا یہ اس کے اوپر ہے تو جی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ مجھے دیجئے